نمسکار دوستو آداب ساہیت سدھا میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ایک بڑی خوبصورت غزل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس غزل کا نام ہے اگر وہ ڈوب گیا ہے تو دور نکلے گا اگر وہ ڈوب گیا ہے تو دور نکلے گا دوستو اس کو ایک بڑے نامچین شاعر نے لکھا ہے اور ان کا نام ہے امیر خزلباش صاحب ہر کوئی جانتا ہے ان کو تو دوستو اس غزل کے جو شیر ہیں وہ ایک سے کمال کے شیر ہیں اور یہ غزل جو ہے یہ دنیا کی بے رہمی اور بے آفائی کے اوپر ہے اور اس بات کے اوپر بھی ہے کہ کیسے ہم کو اپنی ہمت نہیں ٹوٹنے دینی چاہیے اگر ابھی اندھیرہ چھایا ہوا ہے نراشہ کے بادل چھایا ہوا ہے تو انہی میں سے روشنی نکلے گی آدمی کو کوشش ضرور کرتے رہنے چاہیے اسی بات کے اوپر یہ غزل ہے ایک ایک شیر آپ کو سناتا ہوں لا جواب شیر ہے دوستو دل خوش رہے گا آپ کا دیکھیں پہلا شیر ہے کہ میرے جنو کا نتیزہ ضرور نکلے گا اگر آدمی کوشش کرتا رہے تو اس کا ریزلٹ اس کو ضرور ملتا ہے میرے جنو کا نتیزہ ضرور نکلے گا اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا تو اگر سیاہ سمندر ہے یعنی کالا سمدر ہے یعنی دکھوں کے کالے بادل چھایا ہوا ہے نراشہ کا گھور اندھیرہ چھایا ہوا ہے اور ہم کو لگتا ہے کہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں لیکن اگر آدمی ایک جنون کے ساتھ یعنی پیشن کے ساتھ اپنا کام کرتا رہے چاہے کتنے بھی زخم لگے ہوئے ہو چاہے گھاؤں سے خون رس رہا ہو لیکن اگر آدمی محنت کرنا نہ چھوڑے کوشش کرنا نہ چھوڑے تو اس کو راستہ ضرور ملتا ہے یہی بات کہی گئی ہے کہ میرے جنون کا نتیزہ ضرور نکلے گا اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا اور اس کے بعد ہے دوستو کہ گرا دیا ہے تو ساحل کا انتظار نہ کر ساحل کا مطلب ہوتا ہے کنارہ ہم سبھی جانتے ہیں گرا دیا ہے تو ساحل کا انتظار نہ کر اگر وہ ڈوب گیا ہے تو دور نکلے گا یعنی دوستو اگر ہم کو پریشتیتیا سرکمسٹینسز اگر ہم کو گرا بھی دے نیچے اگر ہم اوندے مو گرے ہوئے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم پھر وہاں سے اٹھ نہیں سکتے اگر کوئی آدمی گرا ہوا ہے لیکن پھر بھی اگر وہ کوشش کرتا رہے تو لوگوں کے دیکھتے دیکھتے لوگوں کو لگتا ہے یہ تو ڈوب گیا ہے ختم ہو چکا ہے لیکن وہ آدمی پھر اچانک سے نکلتا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ نکلتا ہے یہی بات کہی ہے دوستو کہ گرا دیا ہے تو ساحل کا انتظار نہ کر اگر وہ ڈوب گیا ہے تو دور نکلے گا اور دیکھئے دوستو بے آف آئی کیا چیز ہوتی ہے کہتے ہیں ہندی میں بولتے ہیں وشواس گھات وہ کیا چیز ہوتی ہے دیکھئے کیا کتنی خوبصورتی سے اس بات کو کہا ہے انہوں نے قزلبہ شعب نے کہ اسی کا شہر وہی مددئی وہی منصف اسی کا شہر ہے وہی کیس کرنے والا ہے جج بھی وہی ہے تو پھر کیا ہوگا حیصلہ میرے خلافی آئے گا اسی کا شہر وہی مددئی وہی منصف ہمیں یقیتہ کسور ہمارا نکلے گا ہمیں یقیتہ ہمارا کسور نکلے گا کیا کہا دوستو اسی کا شہر وہی مددئی وہی منصف ہمیں یقیتہ ہمارا کسور نکلے گا اور کہا ہے دوستو دیکھئے کتنی خوبصورت بات کہی گا دل کو چھو لینے والی بات کہ یقینا آئے تو ایک بار پوچھ کر دیکھو یقینا آئے تو ایک بار پوچھ کر دیکھو جو ہس رہا ہے زخموں سے چور نکلے گا تو دوستو لوگ ہستے رہتے ہیں لیکن ہم کو پتا نہیں ہوتا کہ ان کا سینہ چاک ہے زخموں سے اور کتنے ان کے زخم اندر تو جو زیادہ لوگ آپ کو ہستے ہوئے ملے وہ زخمی ہوتے ہیں اندر سے ایسا دیکھا گیا ہے تو یہی بات کہی گا دوستو کہ یقینا آئے تو ایک بار پوچھ کر دیکھو جو ہس رہا ہے زخموں سے چور نکلے گا اور دوستو وشواز گھات کیا چیز ہوتی آپ دیکھئے اس آستین سے عشقوں کو پوچھنے والے کس کی آستین سے اپنے آسوں کو پوچھ رہے ہو اس آستین سے عشقوں کو پوچھنے والے اس آستین سے خنجر ضرور نکلے گا جس کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں جس کی آستین سے آسوں پوچھ رہے ہیں وہی اسی نے ہم کو دھوکھا دیا اسی نے ہماری پیٹھ میں خنجر مارا یہی بات کہی جارہی ہے تو دوستو بڑی خوبصورت گزلیں میں ایک بار آپ کو ایسی پڑھ کے سنائیتا ہوں تو دوستو دیکھیں شاہر صاحب نے کہا کہ میرے جنو کا نتیزہ ضرور نکلے گا اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا گرا دیا ہے تو ساحل کا انتظار نہ کر اگر وہ ڈوب گیا ہے تو دور نکلے گا اسی کا شہر وہی منصف وہی مدعی وہی منصف اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف ہمیں یقی تھا ہمارا قصور نکلے گا اور یقین آئے تو ایک بار پوچھ کر دیکھو جو ہس رہا ہے زخموں سے چور نکلے گا اس آستین سے عشقوں کو پہنچنے والے اس آستین سے خنجر ضرور نکلے گا دوستو اگر غزل آج کی اچھی لگی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آگے بھی آپ کو اس طرح کی باتیں بتاتا رہا ہوں تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کریں جیسے کی سبھی لوگ اس طرح کی غزلوں کا نظموں کا لوس لے سکے اگلی بار جب ہم ملیں گے تو میں آپ کو پھر سے ایک کمال کی بات بتانے کی کوشش کروں گا سینکیو بڑی مچ فر آل یور سپورٹ شکریہ مہربانی اگلی بار ملتے اور پھر ایک نئی چیز کا لوس لیتے ہیں سینکیو موسیقی